موسیقی ملک میں کرونا کی دوسری لہر کی شدت میں مسلسل اضافہ محلق وبا چوبیس گھنٹوں میں مزید تیز جانے لے گئی امواد کی تعداد چھہزار نو سو تئیس تک جا پہنچی چوبیس گھنٹوں میں تیرہ سو پچھتر نئے کیسز ریپورٹ ایکٹیف کیسز کی تعداد سولہ ہزار دو سو بیالیس تک جا پہنچی کرونا کیسز سامنے آنے پر ملتان میں پانچ سرکاری سکول بند ریپورٹی کمیشنر نے متاثرہ تعلیمی داروں میں طلبہ اور اساتحزہ کی سکریننگ کی ہدایت بھی کر دی کرونا نے پوری دنیا کی معیشت کو متاثر کیا معیشت کو درپیش چیلنجز پر جلد کابو پالیں گے وزیر خارجاش شاہ محمود قریشی کی گیونڈر سٹیٹ بینک رزا باکر سے ملاقات میں گفتگو ملکی اقتصادی صورتحال اور مالیاتی اشاریوں سے متعلق گفتگو وزیر خارجاش شاہ محمود قریشی نے کہا معاشی سفارتکاری سے کاروبار دوست پالیسیوں کو اجاہ کر کر رہے ہیں کون بنے گا امریکہ کا استادر سب شدت سے منتظر پانچ ریاستوں کا نتیجہ آنا باقی اب تک کے نتائج کے مطابق جو بائیڈن دو سو چونسٹھ الیکٹورل ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں ٹرمپ کے دو سو چودہ الیکٹورل ووٹ ہیں ریاست نیوارڈا میں جو بائیڈن کو برطری جیت کہے تو دو سو ستر الیکٹورل ووٹ لے کر نئے امریکی صادر بن جائیں گے جورجیا میں ٹرمپ چند ہزار ووٹوں سے آگے ہیں ٹرمپ نے پینسلوینیا، ویسکانسن اور میشیگن کے نتائج سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیے ڈانلڈ ٹرمپ نے الیکشن میں دھاندری کا الزام لگا دیا وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بولے الیکشن میں ملی بھگت سے دھانگلی کی گئی قانونی ووٹ گنے تو میں تاریخی کامیابی حاصل کر چکا ہوں ہم اہم ریاستوں میں ہر جگہ جیت رہے ہیں مجھے دھوکے کے ذریعے جیت سے باہر کیا جا رہا ہے ڈیموکریٹ نظام کو کرپ بنا رہے ہیں جیت کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں ٹرمپ کے صدارتی حریف جو وائیڈن بھی جیت کے لیے پرازم کہتے ہیں کوئی شک نہیں ہم الیکشن جیتیں گے وہ تمام امریکیوں کے صدر بنیں گے ہر ووٹ کی گنتی ہونی چاہیے لوگ تحمل کا مظاہرہ کریں جلد ووٹوں کی گنتی مکمل ہوگی تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کی لندن سے وطن واپسی میڈیا سے گفتگو میں بولے علاج کی غرص سے باہر گیا تھا سات سال سے ہر سال علاج کیلئے باہر جاتا ہوں ایک سوال پر جہانگیر ترین نے کہا اپوزیشن کا کام ہے الزام لگانا جواب دینا ضروری نہیں اللہ کا شکر ہے میرا تمام کاروبار صاف شفاف ہے جہانگیر ترین غیر ملکی ائرلائن کی پرواز پر لندن سے براستہ دبائی لاہور پہنچے گگل بلتستان میں انتخابی گہمہ گہمی میں تیزی بلاول بھٹو جرداری اور مریب نواز کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری دونوں رہنما آج بھی مختلف انتخابی جلسوں اور کارنر میٹنگ سے خطاب کریں گے گگل بلتستان کے انتخابات کے لیے پولنگ پندرہ نومبر کو ہوگی سندھائی کورٹ کراچی میں انوکھی درخواست شہری چرس پینے کی اجازت لینے عدالت پہنچ گیا دس گرام تک چرس پینے کی اجازت کے لیے درخواست دائے جسٹس محمد علی مزر نے پوچھا کہ آپ چاہتے ہیں سب لوگ چرس پینے شروع کر دیں بتائیں آپ پر کتنا جرم آئد کیا جائے شہری نے کہا دنیا کے بیشتر ممالک میں چرس پینے کی اجازت ہے ملکی آمدنی بھی پڑھے گی ایسا روی نیو نہیں چاہیے آپ ان ممالک میں چلے جائیں یہاں اجازت نہیں عدالت کا جواب درخواست مسترد کر دی ایتصاب عدالت میں سابق صدر عاصف علی زرداری کے خلاف ٹھٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس کی سماعت عاصف زرداری کی ایک روز کے لیے حاضری سے سسنا کی درخواست دی گئی نیب کے گواہ ایف بی آر کے افسر کے بیان پر ملزمان کے وقلہ کی جانب سے جرا کی گئی مزید سماعت تیرہ نومبر تک ملتوی کر دی گئی کاروبالی ہفتے کے آخری روز پاکستان سٹاک اکسچینج میں اتار چڑھاؤ پچھوٹر پوائنٹس کی تیزی کے بعد مارکٹ مندی کا شکار ہو گئی باون پوائنٹس کمی سے ہنڈٹ انڈیکس گھٹ کر اکتالیس ازار ایک سو آٹھ کی سطح پر آ گیا انٹرو بینک میں ایک پیسے اضافے سے ڈالر کی قیمت ایک سو اچھٹھ روپے سنتالیس پیسے ہو گئی آرمی چیف کا ہاکی کے عظیم کھلاڑی عبد الرشید جونئر کے انتقال پر اظہار افسوس آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل کمر جاوید باجو نے کہا پاکستان ایک بڑے کھلاڑی اور عظیم انسان سے محروم ہو گیا اللہ تعالیٰ سوگوار خاندان کو صبر اور حمد اتا فرمائیں صدر مملکت کا بھی اظہار تازیت کہا عبد الرشید جونئر پاکستان کے بہترین سینٹر فارورڈ اور انتہائی متاثر کن شخصت کے حامل تھے اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل حطا فرمائے ایمیل ون سے ریلوے میں بہت بڑی سماحہ تاری آ رہی ہے ایمیل ون سے کراچی سے لہور سفر صرف سات گھنٹے میں ہو جائے گا غیر ملکی میگزین کا کہنا ہے کہ پاکستان مستقبل میں بہت بڑا سیاحتی مقام بن رہا ہے پاکستان ریلوے ملکی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا میرے نئے پاکستان میں ریلوے کی بڑی اہمیت ہے وزیر آزم عمران خان نے افتتاہ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ حسن عبدال میں وزیر آزم عمران خان نے افتتاہ کیا ریلوے میں بہت بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے ایمیل ون سے کراچی سے لہور سفر صرف سات گھنٹے میں ہو گا غیر ملکی میگزین کا کہنا ہے پاکستان مستقبل میں بہت بڑا سیاحتی مقام بن رہا ہے پاکستان ریلوے ملکی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا میرے ڈے پاکستان میں ریلوے کی بڑی اہمیت ہے وزیر آزم عمران خان نے حسن عبدال میں ریلوے سٹویشن کا افتتاہ کیا ہے ایمیل ون سے ریلوے میں بہت بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے وزیر آزم عمران خان کی جانب سے اپنے خطاب میں ایسا کہا کیا ہے جو ریلوے ہے وہ میرے نئے پاکستان میں بہت اہمیت رکھتی ہے وہ کیوں رکھتی ہے کیونکہ ریلوے سب سے پہلے ایک عام آدمی کا سفر کرنے کا ذریعہ ہے اٹھارہ سو ایک سٹ میں جو انگریز نے یہ ساری ریلوے لائنز لگائیں اس سے بھی ہم نے جب ازادی میں جو ہمیں ملی لائنیں اس سے کم کر دی جبکہ ساری دنیا کے اندر اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کہ جو دنیا میں سب سے تیز ملک ترقی کر رہا ہے آج چائنہ انہوں نے اور ریلوے لائنز کا جال سارے ملک میں پھیلا دیا ہے ایم ایل ون پاکستان میں پہلی دفعہ بہت بڑی ریلوے کے اندر انویسپنٹ آ رہی ہے یہ ہم نے چائنہ کے ساتھ ملکے کر رہے ہیں یہ جب ایم ایل ون بن جائے گی تو آپ یہ سمجھیں کہ کراچی سے لہور صرف سات گھنٹے میں پہنچ جائیں گے اور اس سے جو روزگار ملے گا اور اس سے جو ہماری اکانومی کو فائدہ ہوگا جو کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس اس کو جو فائدہ ہوگا اس ایم ایل ون سے وہ انشاءاللہ پاکستان کو ایک اور لیول پہ لے جائے گی تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر ترین سات ماہ بعد لندن سے لاہور پہنچ گئے پی ٹی آئی رہنما کہتے ہیں علاج کی غرص سے برون ملک مقیم تھا آپوزیشن کا کام الزام لگانا ہے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا تفصیلات بتائیں گے میان اسلام جہانگیر ترین کی ایک بار پھر پاکستانی سیاست میں انٹری حکومتی اور اپوزیشن حلقوں میں چہمگوئیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جہانگیر ترین نیجی ائرلائن کی پرواز سے بزریا دبائی لاہور پہنچے وہ تقریبا سات ماہ علاج کے لیے برطانیہ میں مقیم رہے ائرپورٹ پر تحریک انصاف کے رہنوانے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کا تو کام ہی الزام لگانا ہے جہانگیر ترین سات ماہ پہلے شگر انکوائری کمیشن کی فرانزک ریپورٹ میں نام آنے کے بعد علاج کی گھر سے برطانیہ چلے گئے تھے میان اسلام ایکسپس نیوز لاہور اپڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے منی لانڈر کیس میں شہباز شریف فیملی کے خلاف بننے والے وعدہ ماہ گوا یاسر مشتاق کا بیان سامنے آ گیا ہے دو ہزار چودہ میں شریف خاندان کے سی اے فو نے سلمان نے شہباز کی رقم وائٹ کرانے کے لیے رابطہ کیا اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں شریف خاندان کے سی اے فو نے سلمان شہباز کی رقم وائٹ کرانے کے لیے رابطہ کیا بیان میں ایسا کہا گیا سی اے فو محمد عثمان کو بتایا رقم وائٹ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں یاسر مشتاق کی جانب سے موقف سی اے فو نے بتایا کہ ٹی ٹیز لگوانے کے لیے مشتاق انٹ کمپنی کا اکاؤنٹ استعمال کریں گے پرانے کاروباری تعلقات کی بنا پر کمپنی کا اکاؤنٹ استعمال کرنے کی اجازت دی بیان یہ دیا گیا اکاؤنٹ میں انتیس کروڑ سے زائد کی ٹی ٹیز لگوائی گئیں وعدہ ماف قواہ کی جانب سے یہ کہا گیا آپ کو اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں اسی حوالے سے تفصیلہ جانتی اپنے نمائندے طالب فریدزی سے جی طالب بھاگا کیجئے گا جی بالکل جی ملنی لانڈنگ کا کیس تھا اس میں جو وعدہ ماف قواہ بنے ہیں یاسر شاہ وہ بزنس پارٹنر تھے انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کر رہا ہے اس میں یہ اس بات کا انتشاب کیا ہے کہ سال دو دا چودہ پندرہ میں جو سی افو تھے فیملی شباشری فیملی گروپ کے مشتاق صاحب وہ میرے پاس آئے تھے انہوں نے ساٹھ کروڑ رسائے وائٹ کرنے کے لیے میرے اکاؤنٹ استعمال کیے اور کیونکہ ان صرف کاروبائی رابط کے تو میں نے ٹی ٹیز کے ذریعے وہ اپنے اکاؤنٹ میں رقم منگوائی اور پھر وہی اسی بینک میں جس میں ہمارے اکاؤنٹ تھے اسی میں حمزہ اور سلمان شباز کا اکاؤنٹ بھی تھے تو وہ رقم باز میں ان کے اکاؤنٹ میں تبدیل کر دی گئی ہے یہ بیانات جو ہیں وہ عدالت میں آج جمع کروا دیے گئے ہیں اور یہ نیت کے اتصاب اور نیت کی تحقیقات کی تین سے بہت بڑی پیشرفت قرار دی گیا رہے گیا ٹھیک ہے تالی فریدی آپ نے اپ ڈیٹ کی آپ کا بہت شکریہ سندھ ہائی کورٹ نے دس گرام چار سکنے اور اس کے استعمال کی اجازت دینے کی درخواست مسترد کر دی جسٹس محمد علی مزر نے درخواست گزار پر اظہار بھرمی کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کیسی درخواست لے کر آئے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ سب لوگ چار سپینہ شروع کر دے بتائیں آپ پر کتنا جرمانہ لگایا جائے درخواست گزار اغلا مسکر سائی نے کہا کہ غریب آدمی ہوں مفاد عامہ کی درخواست لے کر آئے ہوں دنیا کے بیشتر ممالک میں چار سپینے کی اجازت ہے عدالت نے درخواست گزار کے دلائل سننے کے بعد درخواست مسترد کر دی یا ہے وفاقی وزیر شیبلی فراس کہتے ہیں گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ میری تمام چھے شگر ملز دس نویمبر سے کروشنگ کا آغاز کر دیں گی جہانگیر ترین کا ٹویٹ کہتے ہیں چینی کی قلت ختم کرنے اور قیمت میں کمیل آنے کے لیے ہر حکومت سے ہر ممکن تعاون کریں گے پنجاب حکومت کے دس نویمبر کو گنے کی کروشنگ شروع کرنے کے فیصلے کے خلاف کسی بھی عدالتی پیٹیشن کا حصہ نہیں ہے یہ کہا گیا جہانگیر ترین کی جانب سے کہ ہماری تمام چھے شگر ملز دس نویمبر سے کروشنگ کا آغاز کریں گی اور انہوں نے کہا کہ چینی کی قلت ختم کرنے اور قیمت میں کمیل آنے کے لیے حکومت سے ہر ممکن تعاون کریں گے